نمشکار عذاب ششریع اکال دوستوں بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا پچھلے تمام ویڈیوز میں آپ نے بے پناہ محبتوں سے نوازا ہے آنے والے اس ویڈیو کو بھی آپ اپنی بے پناہ محبتوں سے نواز دیئے گا آج جو کچھ بھی ہوں آپ کے پیار کی وجہ سے ہوں چلیے ایک ہمارے بیچ میں ایک اوبرتی ہوئی رچناکار ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر دانشاہ فاطمہ جی ان سے کچھ پریچرچہ کریں گے پھر ان سے ان کے دوہے کے بارے میں پوچھیں گے اور ان کی کتاب بھی ابھی پرکاشت ہونے والی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ان سے جانکاری لیتے ہیں تو چلیے ان سے ایک پہلا سیدھا سوال کرتے ہیں کہ دانشاہ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے رو بھرو کے چینل پر اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے پہلا سوال میں یہ کروں گا کہ آپ نے کب کیسے اور کیوں لکھنا شروع کیا سر میرا یہ سپر اس طرح سے شروع ہوا ہے لکھنے کا کہ میں جس کالیج میں پڑھاتی ہوں کالیچران انڈرکالیج لکھنوں میں وہاں میرے ساتھ ہی ایک ٹیچر اور ہے جن کا نام ہے عبدی حری جی ان کے ساتھ میں میرا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے جب ہم لوگ پری میرے کلاسز ہوتے ہیں تو سر کیونکہ بہت اچھے رچنکار ہیں انہوں نے غزلے لکھی ہیں دوہے لکھے ہیں کئی اور انیویدھائیں ہیں اسی جن میں وہ بہت اچھا لکھتے ہیں تو جب بھی وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں گپتگو ہمارے بیچ ہوتی ہے تو خود اپنے لکھے ہوئے اشار ہم لوگ کو سناتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ہمیں یہ پریڑنا مجھے لکھنا چاہیے اور انہوں نے بھی ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ تمہیں اس پیلڈ میں آگے جانا چاہیے تمہارے اندر وہ پوٹینچل ہے کہ تم آگے بڑھ سکتی ہو لکھ سکتی ہو وچار بہت اچھے ہیں لیکن انہیں اشار میں لکھنا سیکھو تو اس طرح مونو نے مجھے بتایا میرا مارک دشن کیا تو ہم نے لکھنا شروع کیا چلیے جو آپ دوہے کی کتاب آرہی ہے اس کا کیا نام رکھایا ہے اس کا نام ہم نے رکھایا ہے سچ کی سیدھی راہ آرے بہا ٹائٹل تو بہت اچھا ہے اور کوئی اس کا ایک دوہہ آپ سنا دیں اس کا پہلا ہی دوہہ ہے کہ کرتا رحمت مغفرت بندوں پر اللہ اور سکھاتا ہے سدا سچ کی سیدھی راہ آہا کیا کہنا ہے بہت اچھا ہے لیکن ایک چیزیں بتائیے کہ آپ کی عمر بھی کم ہے اور اس عمر میں لوگ غزر لکھتے ہیں یا گیت لکھتے ہیں آپ سیدھے سیدھے دوہے پہ آگئیں کہ اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے وہی خاص وجہ نہیں ہے لیکن مجھے سب سے اچھا یہی لگا کہ ہمیں شروعات دوہے سے کرنی چاہیے کیونکہ دوہے میں آسانی ہوتی ہے آسانی بھی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہوتی ہے کیونکہ دوہوں میں جب ہم دوہ کوئی بھی لکھیں گے تو اس میں ہمیں ماتروں کا خیال لکھنا پڑے گا غزر میں لکھنا پڑتا ہے ہر چیز کا خیال بہت دیکھنا پڑتی ہے ترانم دیکھنا پڑتا ہے لیکن ہمیں جو سب سے اچھا لگا وہ دوہ لگا اس لئے ہم نے شروعات سے دوہے سے دکھیں گے اچھا ہی بتائیں جب آپ نے بچوں کو پڑھاتی ہیں وہ بچوں کو پڑھتے ہوں بو کوڑتے ہیں بچوں کو شروعات سے دکھیں گے بچوں کو بچوں کو پڑھに کریں گے مدلیم سا لگا جتنا زیادہ پیار سے سمجھیں گے جتنا زیادہ سمجھیں گے اگر آپ نے مارا تو پھر آپ کی بات کو نہیں سمجھیں گے بچوں کو دس بار π flavors لیکن suppliers تو کبیرداد کے ذوہے کو آپ بلکل نکار رہی ہیں جنہی نے یہ کہا تھا کہ یہ ماسٹر کی چھنٹی کو کمار کی طریقے سے بنا رہی ہے وہ ٹھیک ہے وہ کبیرداد جی کے تھوڑت سے یہ میرے تھوڑت ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو دنڈے سے نہیں پیار سے سمجھانا چاہیے اس طرح وہ زیادہ پڑھتے ہیں تو مانتے ہیں؟ بلکل مانتے ہیں بیترو تو نہیں کرتے ہیں کبھی نہیں نکل کرتے ہیں؟ نہیں 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 میرے بچوں بہتر کھیں تھوڑے کمزور ہیں ہر بچوں کو بہتر ہے کچھ ہوتوں سے بہتر ہیں جب اپنے اپنے دیلے 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 ہو отношre بھی ہے ان کا پورا شیئر ہے نا کہتے ہیں کہ اردو عدب کا شہنشاہ ہے اور یہ بتائیے کہ زندگی کے سفر میں جو آپ سنگرش کر کے آگے بڑھیں ہیں تو کیا کیا دشواریاں آئیں کیا کیا پریشانیاں آئیں اور مسلم سماد میں خاص طور پر محلوں کو باہر نکرنے پر پابندی ہے ایسا کہا جاتا ہے لیکن پابندی ہے یا ان کی زندگیوں میں اوثر کم ہے سر دیکھئے ہمارے ہاں گھر میں کبھی ہمیں کسی بھی کام سے باہر جانے کے لیے کبھی روکا نہیں گیا میرے ممی پاپا نے ہمیشہ ہمیں موٹیویٹ کیا کہ اگر ٹھیک ہے تمہیں پڑھنے جانا ہے ٹھیک ہے جائے گیا بلکل ہماری طرف سے آزاد ہیں لیکن ایک لڑکی ہونے کے ناتے میں نے خود بھی اپنے اس دائکوں کو سمجھا کہ مجھے کس طرح سے باہر جانا ہے کس طرح سے اپنی فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے دوشواریاں بہت آتی ہیں لیکن انہیں آپ کو فیس کرنا پڑے گا تب ہی آپ زندگی میں آگے بڑھ پائیں گے اگر آپ تھکھا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ پائیں گے چلیئے اچھا آپ نے کچھ دوہے دو چار ہم کو سنا دیں بلکل سر میری بک آنے والی ہے سچ کی سیدھی را اسی کئی کچھ دوہیں ہیں کٹھنائید سے مت درو ہو مت تم حلکان کٹھنائید سے مت درو ہو مت تم حلکان یقین رکھو کرتا خدا ہر مشکل آسا کیا کہنے اور اسی کا ایک اور دوہ ہے سر کہ مٹے برائی خود بخود دنیا سے پرتی ایک مٹے برائی خود بخود دنیا سے پرتی ایک بھلے راستے پر چلے اگر شخص ہر ایک کیا بات ہے کیا کہنے اور ایک اور ہے کہ لوگ یتیموں کو بہت پریشان کرتے ہیں کہ اگر اس کے سر پہ باپ کا سایاں نہیں ہے تو سوچتے ہیں اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے ہم ہڑک لیں لیکن ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ایسے بچوں کو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے جن کے ساتھ میں ان کے بڑے نہیں ہیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا مال ہڑک لیں اپنے پاس رکھ لیں ان کو بچاروں کو اگدم لاچار کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اسی پر میرا ایک دوہ ہے کہ مت یتیم کے مال کی اور بڑھائیں ہاتھ مت یتیم کے مال کی اور بڑھائیں ہاتھ رکشہ ان کے مال کی صدا کریں نہیں سوارت کیا کہنا ہے صاحب کیا کہنا ہے تو ہماری نوجوان پیوڑھی کے لیے آپ کے پاس کیا سندھش ہے کیا کہنا چاہیں گی کیا ان کو بتائیں گی سیدھی راو سیدھی راو میرے حساب سے یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دوسروں کی بھلائی کرتے ہوئے آگے رہیں کبھی یہ نہ سوچیں کسی اپنے بھلے سے ہی بھلا ہے دوسرے کی بھلائی کیا کریں ان کو پیسہ دے دیں آرے نہیں سر سب سے ضروری ہے شکشہ شکشہ کے بغیر زندگی میں کوئی بھی آگے پڑھ نہیں سکتا اور جب وہاں پہ آبھاؤ ہے تو شکشہ کیسے گران کرے گا سر ہمارے گورنمنٹ کے کالجز کیوں بھولے گئے ہیں جس کالج میں ہم پڑھاتے ہیں پاس روئیٹ فری آف کاسٹ ہے سب چیزیں پیسہ نہیں لیتی ایک روپے بھی ٹھائیں پکا بالکل اور اس کے علاوہ یونی فارم بچوں کو ملتا ہے میڈے میل بچے کھاتے ہیں مطلب مجھے دیکھ کر کے حیرت بھی ہوتی ہے وہ بچہ 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 سویرے خالی جپل لے کر آتا ہے کہ مجھے میڈے میل ملے گا میں اسے کھاؤں گا اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر کچھ بچ گیا ہے اس میں سے تو کھانے کے بعد اپنے دوپہر کی کھانے کے لیے بچہ لے جاتا ہے تو ایسے بچے بہت سارے میرے پاس آتے ہیں جو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب چھٹی ہو جاتی ہے تو اپنے کام پر بھی جاتے ہیں تو وہ بچہ رکھتے ہیں جب رات پہ کام سے لوٹ کے آتے ہیں تب جو اسکول سے ہم لوگ بہت دیتے ہیں وہ سے پورا کرتے ہیں تو اتنے ابھاؤ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر لگن ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو کوئی بھی رجوشواری آپ کو روک نہیں بائیں گی چلیے یہ تھے ڈاکٹر دانشا فاطمہ جی جو کہ بتا رہی تھی کہ جیون میں آپ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اگر آپ سنگرش کریں گے تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی کہ کل کا سورج اپنا ہوگا اپنی ہوں گی کرنے بھی آج کے سورج سے کیوں مانگے مٹھی بھر نورانی دھو یہ تھی دانشا فاطمہ جی جن سے گفتگو کی اور انہوں نے اپنے دوہے بتایا اور پھر زندگی کے سنگرش کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ کس طرح سے سوڈنٹس کو پیار اور محبت کے ساتھ پڑھایا جائے اور ان کو آگے پڑھا جائے بہت اپنا خیال رکھئے گا دوستوں بہت شکریہ اور اس کو بھر بھر کے اپنا پیار دے دیئے گا اور اس کو وائل کر دیئے گا دھنے والے شکریہ